اسلام علیکم دوستوں سات دسمبر دو ہزار سولہ دبھر کے تین بچ کے تیس منٹ پی آئی اے پی کے ڈبل سس کا ایک تیارہ چترال ائرپورٹ سے ٹیک آف کے لیے تیار ہوتا ہے اور ٹھیک چار بچ کے چالیس ونٹوے سے اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا پتیارے میں موجود دیالیس پیسنجر اور پانچ کریو میمبر کل ملا کر ستالیس لوگ سفر کر رہے تھے جن میں انتالیس فاکستانی ایک آسٹیلین ایک چائنیز اور ایک جنوبی کورین بھی شامل تھے اس میں دو سینئر پائلیٹ تتالیس سالہ کیپٹن سالہ جنجوہ اور چالیس سالہ فرسٹ آفیسر علی اکرم اور چھبیس سالہ ٹرینی پائلیٹ احمد منصور تھے کیپٹن جنجوہ جو کہ ایک بہت ہی تجربہ کار پائلیٹ کہلاتے ہیں یہ فلائٹ تقریباً چھالیس منٹ تک اُران بھرتی ہے صحیح دشاں میں اب صرف آدھا سویں ہی بچا تھا اپنی ڈسٹینشن فور پہنچنے میں یہ ایک نورمل فرائٹ تھی جسے ایک گھنٹہ دس منٹ کا سفر تیہ کرنا تھا اور اسلام آباد پہنچنا تھا جہاز اونچی نیچے فہانوں سے گزر رہا تھا موسم بھی ٹھیک تھاکی تھا اور ریڈار پر کوئی قابل ذکر سرگرمیاں ریکارڈ نہیں ہوئی تھی ہوا کی رفتار ون ایٹی سیکس پر سٹیبر تھی کہ اچانک ٹرینی فرسٹ آفیسر بتاتا ہے کہ وہ پیلر الیکٹریکل کنٹرول میں ایک نور پر میکینیکل خرابی کا الٹ جاری ہوا ہے کیپکٹ جنجوہ نے امنے سے کہا اس مسئلے کے طریقے کار کی لسٹ پڑھے اور ٹرینی فرسٹ آفیسر کو حکم دیا کہ فوراں کیون میں موجود فلائٹ انجینئر کو کوکفیٹ میں بلائے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کوکفیٹ کہتے کسے ہیں کوکفیٹ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پائلٹس اور کیو میمبرز بیٹھے ہوتے ہیں جہاز اڑانے کے لیے اور ایک بار پھر کیپٹن جنجوہ نے فرسٹ آفیسر کو لسٹ پڑھنے کو کہا اس وقت تک ہوا کی رفتار ون سکسٹی ایٹ فی میل گھنٹہ تک گیر چکی تھی ایک بار پھر الٹ جاری ہو جاتا ہے جو پائلٹ کے ہوش اڑا دیتا ہے فرسٹ آفیسر اکرم جو کوکفیٹ جم سیٹ پر بیٹھے تھے انہوں نے تھروٹل لیور کو ہنڈیٹ پرسن فر منتقل کرنے اور پی ای سی کو اوہر رائٹر کرنے کو کہا جبکہ کیپٹن جنجوہ نے ٹینی فرسٹ آفیسر سے ایک بار پھر لسٹ پڑھنے کو کہا لیور کو ہنڈیٹ پرسن فر منتقل کر دیا گیا تھا جبکہ پی ای سی کو تین بار دوبارہ ترتیب دیا گیا تھا لیکن خرابی پر قرار رہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ لوگ ناکام رہے پھر انہوں نے پی ای سی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اسی درہان لیور سیٹنگ کی وجہ سے ہوا کی رفتار بڑھنے لگی پی ای اے کے مطابق کیپٹن جنجوہ نے ٹینی فرسٹ آفیسر سے کنٹرول سمحال لیا اور بیٹے ہوئے فرسٹ آفیسر اکرم نے ٹینی فرسٹ آفیسر کے ساتھ اپنی سیٹ تبدیل کر لی باقی پرواز کے لیے کو پائلٹ بن گئے تھوڑی دیر بعد ٹھیک چار بچ کے تس انیٹ میں کیپٹن جنجوہ نے کنٹرول روم کال کی اور کنٹرولر کو جہاز کی ڈیسٹینیشن چینج کرنے کو کہا جو کہ کنٹرولر نے منظور کر لی اور پہنچ کی ریپورٹ کرنے کے لیے کہا پر اچانک ہی فائلٹ نے ان جنوے سے کچھ غیر معمولی سے آوازی سننا شروع کی لیفٹن جنگ کا ٹارک تیزی سے سیونٹی فائی فرسن سے گر کر زیرو پہ آ گیا جبکہ رائٹ پروفیلر کی رفتار تیزی سے سو دو پرسن ہو گئی اور ہوا کی رفتار فوری طور پر 154 نوٹس 177 میل فی گھنٹہ تک گر گئی اور ہوای جہاز لیفٹ سائٹ پر بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن جنجوہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا ایک انجن کھو چکے ہیں یہ ایک بہت ہی مشکل وقت تھا چھار بچ کے گیارہ میٹ میں پہلی کال کے دو منٹ بعد کیپٹن جنجوہ نے فرسٹ آفیس آر اکرم کو میڈے کی کال کرنے کہی پکستان 661 موطنعید اس دوران لیپ ٹروپیلر کی رفتار نسبتاً 25% سے بھی کم ہو گئی تھی اس کے بعد رفتار بتدریج بڑھ کے 26 سیکنڈ میں 50% تک بڑھ گئی تھی اس سے پہلے کیے صرف 8 سیکنڈ میں اچانک 120 سے 120 تک چھلانگ لگاتی انہوں نے فوراً کنٹرول کر لیا کوپیٹ کا حملہ حیران رہ گیا کیونکہ شورت تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا اور ایک زبردست ڈیک فورس بھی پیدا ہو گئی تھی اب جہاز نے آہستہ آہستہ لیپٹ سائیڈ بینکنگ شروع کر دیا اس کے بعد پائلٹوں نے تیارے کو دستی طور پر اڑایا ہوا کی رفتار سلسل کم ہو رہی تھی امنے کو تیارے کے غیر معمولی روئی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے رائٹ سائیڈ کے انجن کی فنگ جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی وہ اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ اس میں ناکام ہو گئے تھے اور انہوں نے انجن کے فنگوں کو چلانے کا ایک بار اور کوشش کی جس میں وہ بلکل پوری طور پر ناکام ہو گئے پرماس کو مستقیم کرنے کی کوشش میں کیپٹین جنجوہ نے کئی بار داہی طرف انجن پر مزید زور ڈالا لیکن ان کے اس عمل نے کسی نہ کسی طرح صورتحال کو مزید بگار دیا تھا اور پھر ناکس انجن نے اچانک خوب کو ٹھیک کر لیا یہ بالکل ایک موزہ ہی تھا کیونکہ پرو فیلر کی رفتار سیکنڈوں میں 120% سے کم ہو کر صرف 40% رہ گئی تھی ایک لمحے میں ہوای جہاز کی بائی طرف کی بڑی ڈریک فورس غائب ہو گئی جیسے ہی کیپٹین جنجوہ نے کنٹرول پر بہت زیادہ دائیں موڑ دیا تیارہ فوری طور پر ایک بڑی زاویے پر دائیں موڑ گیا جس سے عملہ حیران رہ گیا ہوای جہاز فلٹ گیا تھا بیرل سے لٹا اور پھر زمین پر کھڑے دائیں وازوں کے ساتھ 5100 فیٹ تک پہنچ گیا یہ تقریباً 2.4 سیکنڈ تک رہا گوراہٹ میں عملے نے بار بار پیلرون کو بائی طرف موڑ کر تیارہ کو گنڈی سے بچانے کی کوشش کی وہ بالا آخر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور فروں کو برابر کرنے میں کامیاب ہو گئے اس واقعے سے عملہ شدید صدمت سے دیچار ہو گیا تھا کیونکہ انہیں ہائپر ویسٹیلیشن کے آوازیں سنائی دے رہی تھی اور ان کے آوازیں کاف رہی تھی فرسٹ آفیسر اکرم نے پوچھا کہ کیا ویجلی میں کچھ دربر ہے دیگر عملے کے ارکان ابھی بھی تیارے کو عجیب و غریب حالت کی اصل وجہ پوچھ رہے تھے بہت الجھن میں تھے سب وہ ڈوبنے سے اتنے زیادہ خوف زدہ تھے کہ وہ ایک منظم بحث نہیں کر سکتے تھے اسی اصنا میں پرفیلر کی رفتار پانچ پرسن سے بھی کم ہو گئی تھی اس کے باوجود بائیں جانب ایک زبردست ڈریک پیدا ہوا کیونکہ بلیڈ کا پیچ ایک ایسے زاویے میں تھی جو کم پیچ کے زاویے کے قریب تھی پاور نیور کو آگے بڑھایا گیا لیکن ہوا کی رفتار خراب ہوتی رہی اب عملے کا سلام آفاد پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا وہ پہاڑی ناکے میں پرواز کر رہے تھے عملہ ہچھ جاتے ہوئے تیارے سے نیچے اترا تاکہ باقی ہوا کی رفتار کو برقرار رکھا جائے جو کہ مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے وہ زمین کے قریب ہوتے گئے ہوا کی رفتار میں مزید کمی آتی گئی فرسٹ آفیسر بار بار عملے کو مشورہ دیتا تھا جہاز کو بنک میں نہ ڈالے انہوں نے کیپٹن سے باون ہزار فٹ کی اچھائے پر قرار رکھنے کی درخواست کی اس کی بعد اسلام آباد کنٹرولر کو کال کی گئی اور کئی بار میڈے کا اعلان کیا گیا جس میں امرجنسی لینڈنگ کی درخواست کی گئی تھی آنے والے پہاڑوں کو دیکھ کر کیپٹن چنجوہ نے ہوای جہاز کو دائے جانب مرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا اور ہوای جہاز دھیرے دھیرے مر گیا پر ہوا کی رفتار کم ہوتی چلی گئی جس کی وجہ سے کوکوٹ کے اندر سٹال وارننگ سوچنے لگے اس کے فوراں بعد تیارہ دوبارہ سے بائے جانب مرنہ شروع ہو گیا ان کی ہوا کی رفتار ایک سو اسی میٹ فی گھنٹہ تھی اور انچائی پانچ ہزار دو سو اسی فٹ تھی جو کہ زمین سے مہست سیکڑوں فٹ رہ گئی تھی کیپٹن چنجوہ نے بڑی کوشش کی تیارے کو بائے جانب رکھنے کے لئے تاہم مور زیادہ بے قابوم ہو گیا اور ہوا کی رفتار گرتی چلی گئی ہوای جہاز اپنی انچائی کھوتا چلا گیا کے قریب تر ہو گیا کیپٹن چنجوہ نے فروں کو برابر کرنے کی بہت کوشش کی اور ضرورت سے زیادہ دائیں مور دیا اور دائیں انجن پر زور کو موڈیول کر کے پہاڑوں سے بچنے کی کوشش کی لیکن اب انہی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہوای جہاز کا افر سے اڑنا ممکن نہیں تھا ہوای جہاز والا آخر فترناک حد تک کم رفتار پر پہنچ گیا جہاز کے بائے بازو مکمل طور پر رک گیا اور ہوای جہاز نوے ڈگری پر بائے طرف کھڑا ہو گیا اور ایک ون ففٹین نائن فی گھنٹف میل کے رفتار سے زمین میں ٹکڑا گیا اور بکھر گیا تیارہ تقریباً چار بچ کے پندرہ میٹ پر گر کر تبا ہو گیا اس کا مربہ سینہ پتولی اور گک کے پہاڑوں کی درمیان ایک پہاڑی کی کنارے پر صوبہ پختوں خواہ کی حویلیا میں پاکستان آوڈیننس فیکٹری کے قریب سے تقریباً نوے کلومیٹر کے فاسے پر گر گیا جہاز کا مربہ دو کلومیٹر میل کے علاقے تک پھیل گیا تھا جہاز کے گرتے ہی اس میں آنگ لگ گئی اور ایک زوددار دھماکا ہوا سندہ چل کے کوئلہ بن گئے ایک اینی شاہد محمد حارون کے مطابق تیارے نے بہت کم اونچھائی فوران بھری اور اونچی آواز جب یہ مارے گاؤں کے اوپر سے تھا پہاڑی پر کلنے سے فیلے بھی ترتیب اوپر نیچے روح میں پرواز کی تیارے کے پہاڑ سے ٹکرانے اور آنگ لگنے کے بعد ایک زوددار دھماکا ہوا مقامی مساجد کی طرف سے اعلانات کی گئے دیہاتوں کو متحرک کیلئے 661 میں سوار ہونے والوں میں سے کسی خبر تھی کہ روانہ تو ہوں گے لیکن منظر مقصود پر پہنچنے کے بجائے عبدی منزل پہنچ جائیں گے تیارہ حویلیہ کے قریب ایک گاؤں میں پہنچا تو لرست جہاز کو دیکھ کر وہاں کے مکین بھی خوفزدہ ہو گئے ایسے دور رہا تھا جہاز ہم لوگ خود خوفزدہ ہو گئے ہیں پی ایسا ہوتے گیر جلسی ایسا نے مال مویشی مکان توباہ جلس ہو گئے پائلٹ سالے جنجوہ نے تیارے کو آبادی سے ہٹ کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر آیا اینی شاہدین کہتے ہیں پائلٹ نے آبادی کو مہکو جتا تاکہ وہاں کی لوگ جرت بچانے والوں کو تلاش کر سکے اور وقوے پہ پہنچ جائیں آنگ کی اتنی شدت تھی کہ لوگ جہاد کی کری نہیں پہنچ سکے پاک پہنچ کی جوان اور ہیلی کافٹر بھی تلاش اور امدادی کارویہوں کے لیے علاقے میں بھیجے جائیں سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ایمپولنس جائے حدث تک نہیں پہنچ سکی امدادی کارکنوں کو لاشوں کو نیچے سیونی پائنٹ تک لے جانا پڑا باقیات کو ہوائی جہاز کی ذریعے اسلامباد اور راولپنڈی کی فرانزی کلی باٹریوں میں ڈی اینی ٹیسٹ کی لیے لے جائے گیا تاکہ چناک میں مدد مل سکیں اور آنڈ دسمبر کی شام کو رسکیو آپریشن کو حکام نے ختم کر دیا تھا کیونکہ رسکیورز تمام ستالیس متاثرین کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور یہ خبر جنگل کے آن کی طرح پھیل گئی تھی ہر ٹی وی چیلنج ریڈیو اور ہر جگہ اس حادثے کا ذکر ہو رہا تھا پورا ملک سوگوار تھا جہاز کے ہر پیسنجر کی زندہ بچ جانے کے لیے دعائے کر رہے تھے لوگ اپنی پیاروں کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے ائرپورٹ جمع ہو گئے تھے ہر جگہ افراد تفریح تھی ہر کسی کی زبان میں تھا شاید کوئی موجزہ ہو جائے اور ان کے پیارے بچ جائے پر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا بظاہر ایسے حادثوں میں کسی کا زندہ بچ جانا کسی موجزے سے کم نہ ہوتا ہے تاج محمد خان جو کی ایک گورمنٹ آفیسر تھے حادثے کی جگہ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ لاشیں اتنی جل چکی تھی کہ ان کا پہچاننا بھی ممکن نہیں تھا بعد میں دی این اے ٹیسٹ کروایا جس کے ذریعے لاشوں کی شنافت کی گئی اور کچھ دنوں بعد جہاز کا بلیک باکس ڈھونڈ لیا گیا بلیک باکس میں جہاز میں ہونے والے حالات کی آرڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور فائلٹ کی آواز ریکارڈ کی جاتی ہے بلیک باکس سے ہی اندازہ لگائے جاتا ہے کہ اصلی جہاز میں حادثہ کیسے پیش آیا بلیک باکس کو فرانس ڈی کوڈنگ کے لیے بھیجا گیا بلیک باکس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اترتے وقت جہاز کے دونوں انجن کام کر رہی تھے لیکن پھر اچانک ایک انجن نے کام کرنا بند کر دیا دوستو پائلٹ ایک انجن سے جہاز نیچے اتار سکتے تھے پر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا ہمارے ساتھ جڑے رہے گا ایک نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ